پہلے بول پر اچھی شاڑ کے لیں بلے باز بلاک بلاک بلیک بلیک ٹائگر بم کابلہ سن رائزز کے درمیان یہ میچ ہے سن رائزز بم کابلہ بلیک ٹائگر کے درمیان ہے دوستو یہ میچ پانچ پانچ بول کے تین آور کا میچ ہے اسامہ ہے بولر ایل ڈروپ ہوا ریکر ٹوپر بھی جنگ سے دو رنز بنیں ایس بول پر دو بولز کو رچکہ آٹھ دو بولز رنز ہو چکے ہیں آٹھ دوستو آگے بلال نواز ایک پہ تین باک میں مونیون کانسل نمبر کے برک اگلا بول کریں گے اسامہ آفدار کانسلیان وائد بول نو سکور ہو چکے ہیں فینڈز نو رنز ہو چکے ہیں نو رنز ہو چکے ہیں جی نو رنز ہو چکے ہیں ہمیں جوین کیا سرمن ملک نے پاکستان ٹیپال کرکر میں بہت بڑا نام کشمیر کی سرزمین سے تلک کشمیر کا زبردست بولر سرمن ملک اللہ پاکستان ٹیپال کرکر پیج سرمن ملک بھئی اللہ پاکستان ٹیپال کرکر میں بھئی آپ سنیں کہ اسنین شام ستی کا میچ ہے نہیں ہوا اسنین ستی بھائی سن رائزز با مقابلہ بلیک ٹائیر کے درمین میچ جاری ہے خواہد پریج بھائی کوئی نہیں ایٹس پار آف دی گئر اسامہ عبر کرلہ بول کریں گے بھائی نام کیا آپ کا بلال اسامہ اونچہ اشار کنے ہیں ستھی ہیں کیا ہوتا دوستو چار ہنس بنے اس پورپا چار ہنس بنے اس پورپا جی ٹھیک ہو گیا فواہد بھائی بھائی پاکستان ٹیپال کرکر پیج آل پاکستان اون جیو سپر لکوڈ کرکر میلا لائیوان کی پیال کرکر پیج لکوڈ چینل ڈی کرکر گراؤنڈ مری سے آپ کو لائی دکھا رہے ہیں بلال کے اچھی بلے بازی کل کے دن اسامہ نے زبردہ سور کیا تھا لیکن آج اس سور میں ایک چھکا لائچکا ہے اسامہ کو اور اس کے علاوہ بھی تقریباً سات آٹھ رنز سنگل ڈبل کیا آچکے ہیں اگر آپ بول کریں گے اسامہ اچھا بول کیا اسامہ نے دکھتی جارے ہیں دو رنز آئے اس بول بھائی دو رنز آئے ہیں اس بول بھائی ہم بھی یہ میچ ہے فقیر بھائی میچ ہو رہا ہے نعیم بھائی لکوڑ مری سے آپ کو لائچ مائچ دکھا رہے ہیں جیو سفر لکوڑ کا مائچ دیتا ہے کھو گا بھائی دو کیچے دو کیچے دو کیچے مچے کھا کریں یہ کور کا ہوا اختتام عویس کریں گے آپ بھی سامنا بولار کا نعیم شکاریک ٹیم مائچ آر کے ٹورنمنٹ سے باہر ہو گیا ہے احمد مجدبا بھائی احمد مجدبا بھائی پندرہ سکوڑ ہو چکا ہے ایک آور سکوڑ ہو چکا ہے پندرہ جو کسی سار آپ کے مطاع دیئی ہے بھائی جان ایک ڈینجرس میں اس ٹیم کا نام ہے جب انہوں نے خیل گیا اس کے بعد یہ نظر میں آگئے اس کے ساتھ ایک بار بھی ایک جان آپ چھا رہے ہیں بھائی جان دوسرے راؤن کے مائچز آپ کو لائک جکا رہے ہیں دوسرے راؤن کے تقریبا یہ پانچوہ مائچ ہے دوسرے راؤن کا دس مائچ ہو نہیں ہے دوسرے راؤن میں پانچوہ مائچ آپ کو لائک کریں پانچوہ مائچ بول کے تین آور کا مائچ یہ دو شاٹ کھلے ہیں یقیناً دو سے تین رنز بن بہیں گے اس مول بار دو رنز بنیں اس مول بار آپ کی پیسر جو کافی پیسر تکاتے ہیں جی بلکر کافی پیسر آفزان کافی آر آنڈر کافی ہنسے سے دیکھنے پر کھل رہے ہیں کافی مضبور ٹیم بنائی ہوئی ہے ایک بار بھی بالنگ شاعت سے ہماری کو پرکا کرے گے آفزان بولر ہے آفزان رسمن آفز ایس سوا بہت بڑا چھکا لگا آفز نے محروم مری بلکل گراؤنڈ میں موجود ہیں کچھ دیر تک ان کا میچ ہوگا پھر سے ہونچا شاٹ کے لئے ہیں دیکھتے ہیں لے کے ان اس طفح بال بونٹر کے اندر ہی رہ گیا رننگ اچھی ہوگی اس گراؤنڈ میں رننگ کے بہت زیادہ سکور معنی رکھتے ہیں ہی راز بنے اور یہاں پہ چوتھا رننگ کم لیڈ کر لیا بہت ہی اچھی رننگ بہت ہی اچھی رننگ اویس اینڈ بلال کی جانب سے 27 رنز ہو چکے ہیں دوسرے آوار کی آئی تنگ دو یا تین بولے ہوئی ہیں سکور اچھکا 27 امبار کا ٹھیک ہاڈ بہت ہی اچھی بیڈنگ کر رہے ہیں ایسا پھر سے چھوٹ کے لئے اچھے رنس کے لئے آواز موٹا بیٹنگ بائی آواز پرم بلیک ٹائگر اوٹسٹینڈنگ بیٹنگ کرتے ہوئے آواز دو چھٹی لگا چکے ہیں اس حور میں آواز ارسالان آباسی کو ویلکم کرتے ہیں سکس رنس کیا بات ہے یار کیا بات ہے آباس تیری اس حور میں تین چھٹے لگائیں آباس نے آواز سٹینڈنگ بیٹنگ کی آباس نے بہتی مہنگ آور ثابت ہوا آباس آبازال کا بارحال میچ تو میچ ہوتے ہیں ڈے تو ڈے ہوتے ہیں اکھلاڑیوں کے لئے آباس کی اچھی اچھا ڈے جن رہے ہیں اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں وکاس آئے ہیں لاسٹ آور کرنے کے لئے لاسٹ آور کرنے کے لئے دوستو آئے ہیں وکاس اچھا بول وکاس کی جانب سے چیزر بیٹنگ کی آبازال کا دے لے لے سبیٹنگ کی آبازال نے اللہ اچھا ڈے جن رہے ہیں جن رہے ہیں جن رہے ہیں جن رہے ہیں اللہ اچھا اچھا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا بکاس آئی اپنی بولنگ کی شامپنی اچھا بولنگ کر رہے ہیں وکاس اس سے پچھلا آور کافی مہنگا ترین آور ثابت ہویا تھا بالنگ ٹیم کے لئے اور یہ آور کمبیک کر آ سکتا ہے اپنی ٹیم کو میچ میں سن رائزز با مقابلہ بلیک ٹائکر کے درمیان کے لئے ہیں رنز کی آبازال بھائی سکور ٹھوٹی ون رنز ہو چکے ہیں ٹھوٹی ون رنز ہو چکے ہیں پیارے بھائیو وٹا بیڈنگ بھائی بلال ایکسیلنٹ بیڈنگ بھائی بلال بلیک ٹائکر زبردست ٹیم ہے زبردست ٹیم ہے بلیک ٹائکر مری میں مہچر ہیں نازیر خان بہت اللہ آویس بھائی بلال بھائی کی زبردست بیٹھیں پھر سے شورٹ کر لیں دیکھیں کیا ہوتا ہے پھر سے چھے رنزی آئیں گے یقینا بیک ٹو بیک سکسیل بھائی بلال بلال اور آویس کی آؤٹس ٹریننگ بیڈنگ سکور رہے چکا ہے ففٹی تری ففٹی تری رنز ہو چکا ہے موسم بنا ہوا ہے بارش والا اور اس میچ میں چھکوں کی بارش کرتے ہوئے انیدر آؤٹس ٹریننگ شار آج کی دن کا سب سے بہترین چھکا لگایا بلال نے اچھا فینش کیا بلال نے ساٹھ رنز کا ٹارگٹ ہے سکسٹی رنز کا ٹارگٹ ہے تین آور میں پندرہ بولز میں سکسٹی رنز کا دوسٹو اور ٹارگٹ ملے ہیں پندرہ بولز بھی ساٹھ رنز کا ٹارگٹ ہے پندرہ بارس بیسس ساٹھ رنز کا ٹارگٹ ہے ساٹھ رنز کا ٹارگٹ ہے پانچوں میں آپ کو لائف دکھا رہے ہیں سن رائزز بام کبلا بلیک ٹائگر بچہ آلیون کا میچ کوئی دیر دک ہوگا بچہ آلیون کا شیف ستری بے بچہ گریہ بچہ 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 گریہ کن رامبول سے لانسٹی یہ ساتھ کافی بڑا ٹارگٹ سٹ کی ہے بلک ٹائگر کے بلے بازوں نے بلال اینڈ آویس کی بہت ہی خوبصورت بیٹنگ تحمیر بازو بے آپ کے سلام بے بیٹنگ جی زبردست بیٹنگ کی ہے بلک ٹائگر کے بلے بازوں نے مالک اسلام شاہنی ملک بھائی شاہنی ملک ایس پیل کرکٹ پیج ایڈمن ویلکم آن کے پیل کرکٹ پیج اور بلال نواز کی طرف سے اسکی دن جی ویلکر کاسم کی زیطہ رکھ کے بطائنی آج ان کو پیڈنگ میں جور دکھانے پڑے گے شاہر کوئی نے کرکٹ پیج ایس پرکٹ پڑے گا دونوں ٹیموں کو گزارش کی جاتی ہے کہ وہ انڈری تیس دے دن زمیہ کو دو تین بار کہہ چکے تیسری پار میں نے کہا ہے دو پار میں نے اسنا حضم کر لیے یہ بار پانچ پانچ بول کے تین آور کا میچ ہے دوستو پانچ پانچ بول کے تین آور کا میچ ہے ٹارگٹ ہے ساٹھ رنز کا پندرہ بول پر سکسٹی رنز کا ٹارگٹ ہے پندرہ بول پر ٹارگٹ ہے سکسٹی رنز کا پندرہ بول پر ٹارگٹ ہے سکسٹی رنز کا ٹارگٹ ہے جی بھرگر کاسم کو آج دے اور ٹھکانے پڑے گے شاہی کی نے کرکٹ کو محسوس کرنا پڑے گا ایک اچھی ٹیم اگر انہوں امر کے سامنے آئی ہے تو ان کو یہ ٹیم بچانے ہوگی کسٹی رنز کا ٹارگٹ ہے اگر سیتے یا آرے لیگت کلوز جانا پڑے گا کیوں وہ بار آبازی بیلکل کی اگر میں نے تو آپ کو سیام بائی بڑی بھی بٹا آتا ہے اگر کار سکر اور بکار 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 سے بجھوڑ ہو تو یہ میک کافی کونٹیں ٹرنا چھوگا بیلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ملک صدی اللہ علیہ وسلم صدام بھائی جن ٹیموں میں اوپن پلئیر ہوتے ہیں ان کے نام میں ضرور لکھ جاؤں یہ دونوں اسی ایریے کی ٹیمیں ہیں دونوں اسی ایریے لکوڈ کی ٹیمیں ہیں بلاک ٹائگر انگ سم رائزز کی ٹیم ان کو کھانا پڑے گا بلاک ٹائگر کانسل نمبر میں انسائی پہ 3 ٹیم ٹالن موجود ہے کیوں گا؟ بلکل یہ بات تو آپ صحیح کیا رہے ہیں کہ جو ہنگاستر نمبر میں سے اتنی تیارل مجود ہیں خاور اپنی بارنگ کی چانتے ہیں دیکھتے ہیں وہ بلک پریکر کے لیے کھاسی دوننگ کرتے ہیں دیکھتے ہیں خاور اپنی کو دیا گیا کھام کو چھوڑ کے دیکھتے ہیں آپ کو اپنی ٹیم کے لیے کھاسی بارنگ کرتے ہیں بلکل ایک پریکر بھی کہہ سکتے ہیں خاور پریکر کافی اچھی لانا لیت تھے پریکر کافی ملتا جھو تھا ہے ورسلیڈیز کے پابر سے اور اچھی بارنگ کے سامنے میں کھانے میں اس کو یہ بان دو پھر مبارک بات میں بہت ہوتا ہے اچھی بینٹنگ میں دیتے ہیں اچھی بینٹنگ میں اور اچھی انہوں نے سٹرول نٹایا جو شاہ چی نے کر کر تو دیکھنے کو ملے خاور ایک انتائی محبشورت سیان بھائی میں نے نو اس میں پہلے خواب کے مالک اچھی پرفامنس کھانے والے اگر انہوں نے بال فریک کرنے کی کوشش کی اور تیر فال بھی کی تو میرے بھیان میں وہ کامیاب ہو جائے گی اس گرونڈ میں ہمار بھائی جی در کل میں نے کہا اس کے پارے میں آپ ہی بتا سکتے ہیں ان کا اکشان بہدرہ کے ساتھ سے ملتا ہے دیکھتے ہیں کہ آپ بہدرہ کیا سی بالکرٹے ہیں یا نہیں جو کسی طور پر بھائی نہیں ہے اگر وہ وزت میں مجود رہے تو بلاب سائیگر کے لیے خطرے کی گنشی ہیں وہ ہر کعوی خوبصورت ریک کرتے ہیں پال کو دیکھتے ہیں وہ کس طرح بھی بولنگ کرتے ہیں ہر کعوی خوبصورت ریک کرتے ہیں ہر کعوی خوبصورت ریک کرتے ہیں دیکھتے ہیں کس طرح کی آئی پالنگ کرتا ہے ہر کس طرح بھائی ایک اچھے مضبوط بس مین جس طرح بھائی نہیں ہے جس طرح بھائی نہیں ہے جس طرح بھائی نہیں ہے ہر کعوی خوبصورت ریک کرتے ہیں ہم آگے دیکھتے ہیں کس طرح کہ وہ سٹوکھلتے ہیں اگر وہ اس طرح بھی بھائی کرتے ہیں تو میرے غام میں جو ناؤں کم نے ان کو دیا ہے اس میں پھوڑی کر رہا وہ کمیاب ہو جائیں گے ہر کولنگ نشان سے آپ کے سکزاری شاک کے فناچ جلزی سے جلزی شدود رکلا آیا جائیں ہر کم کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے ارسلان عباسی بھائی آپ کا سلام دے دیتے ہیں ارسلان بھائی میچ ہو رہا ہے انہیں ڈی کرکٹ گراؤنڈ لکوٹ مری میں جو یہ آپ کو اب میچے شریح ہونے لگا ہے بھائی انشاءاللہ عبر کے بعد گراؤنڈ کا بھی اکرائیں گے بیالا بول کر رہے ہیں بولار خواہر ہے نو بول امپیر کا ڈسلین وائٹ بول خواہر ہے بولر اور بیٹس من ہے کاسم ٹارگٹ ہے پندرہ بولز بے ساٹھ رنج کا پندرہ بولز بے ساٹھ رنج کا ہے ٹارگٹ اچھا بول کی ہے خواہر نے پہلا بول وائٹ کرنے بعد اگلا بول ڈاٹ کیا بولے باز کو ایک بول سکور ایک ٹارگٹ ہے پندرہ بولز بے سکسٹی رنج کا پندرہ بولز بے ساٹھ رنج کا ہے ٹارگٹ دوستو بول سکسٹی رنج کا ہے کہ کابی بریک کر رہے ہیں بال کو یہ یہ کشاید بات ہے یونیور کانسل لندل کی جانے سے کہ بال اور اپنے بال کو کیا چاہوڑ ہوئے کاسم کاسم آؤٹ وکر پبلینر واپس بہت بڑی کمیابی بولنگ سائیڈ بلیک ٹائگر ٹیم کی دو بالیں سکور ایک ایک کھلاڑی کے نقصان پار سان رائزیز کی ٹینکاریہ بیٹھیں ٹارگٹ اپنڈرہ بولز بے ساٹھ رنج کا والیکم السلام ساکید خان بھی آپ کا سلام دے دیتے ہیں بھائی جانے خوار کے یہ والوائیڈ بولز بے دو بال سکور دو فکر کنڈرہ بولز بکڑی جو بہت گلے ہیں لیکن وال بونڈری کے اندر ہی رہے گا کیچ کرنا اس گراؤن میں بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے پھر لیں اس گراؤن میں تین رنز بنے اس گراؤن میں پانچ بول کا یہ کور ہے زہیر احمد دوئی پانچ بول کا یہ کور ہے چھے رانز ہو چکے ہیں پہلے اور کی تین بولیں آئی تین ہو چکی ہیں ایسا بڑی آشارٹ کلے چھے رانز کے لیے بلے بال سکس نمبر وان بائی سیکنڈ اننگ میں پہلا چھکایا بارہ رانز ہو چکے ہیں والکم اسلام انیس احمد بھائی ویلکم آن کے پی آل کی رکٹ پہ آن بھائر کا دیسیئر وائیڈ بول سکور ہو چکا تھا تین ہمان باز بھائی توقیر ملنگا کرتے ہیں ہم نہیں ہے کہ تیم ہے یہ نہیں سکور بڑھتا ہوا وان تری تھرٹین رانز ہو چکے ہیں اینا در بیگ بیگ سکس بائی بیٹس مین گریٹ بیٹنگ گریٹ بیٹنگ کیا ہے اس سوار میں دو چھکے لگایا ہیں ریڈ شیڈ والے بلے باز نے شانی عبر زمین آئی تھے والکم اسلام انسر حسین بھائی ایک عبر کے احضار میں سکور ہو چکا انیس دس بالوں پر رانز ہے یہ اکتالیس دس بالوں پر اکتالیس رانز ہے یہ بھائی نام کیا ہے شانی نے دو چھکے لگائیں گی دو چھکے لگائیں گے اس آور میں حمزہ آیاں دوسرا آور کرنے کے لئے دوسرا آور کرنے کے لئے آیاں حمزہ انیس رانز ہو چکاہ جی انیس رانز ہو چکاہ فواد قریشی بھائی ایک عبر کے حتاب سکورہ انیس حمزہ کافی نوجوان پلے دیکھتے کس طرح بھی بالکم کرتے ہیں وقا سینجرس میں کافی آڈ ایننگ میں مشاور وقا قاس حمزہ پہلا بول کریں گے وقا سینجرس میں دو رانز بنے اس بول پر سکور پڑتے ہوگا 21 اکیس رانز ہو چکاہ وعلیم اسلام تو کیرہ انیم بھی ویلکم بھائی لین ویلکم ویلکم ویلکرز جانے کی کوشن میں آگے یہ بات کی تو میں جار جائیں گے ویکورٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے کافی پیٹنگ پیٹے پڑی ہوئی ہے حمزہ کی ضرورت میں اکسیلنگ بھائی حمزہ اکسیلنگ بھائی حمزہ حمزہ پیتر کافی کلاس کی بھائی حمزہ کافی اچھی سمیتاری کے ساتھ کار رہے ساکتہ شانی کے پاس شانی نے اس اننگ میں دو چھکے لگائے ہوئے ہیں سن رائزز با مقابلہ بلیک ٹائگر کے درمیان آج کے دن کا دوسرے راؤنڈ کا پانچوا میچ آپ کو لائف دکھا رہے ہیں ان دو بالوں پر دو چھکے لگانا ہوں گے شانی کو اگر یہ بونڈی رکھائیں گے تو پھر یہ میچ بنے گا نہیں تو میچ ہو جائے گا ون سائیڈر دو رنس بنے اس بول پر جی جی خاور نے پہلا ور کیا تحمیر باسو بھی پہلا ور کیا خاور نے دو شیر آج کے دو چھکے لائیں میچ پنس ایڈر ہو گیا دوستو میچ پنس ایڈر اور جی خاہ رہی ہے مویچ پنس ایڈر جی خاہ رہا ہے کیا ہے مویچ پر رکھا رہی ہے شوکر محمود بھائی فائنل کالا بھائی کال فائنل بھائی میچ ون کر لی ہے دوستو بلیک ٹائگر نے کنگریجولیشن بلیک ٹائگر ہار لگ ہار لگ سن رائزز کی نیکس میچ بھی ایک بڑا میچ ہوگا آج کے دن بڑے میچز آپ کو لائی دکھا رہے ہیں تمام طرح میچز اس ٹورنمنٹ کسی پیچ پیر آپ کو لائی دکھا جائیں گے اگر کسی بھائی نے ہمارے پیچ کو لائک اور فالو نہیں کیا تو وہ لائک اور فالو کر لیں اور اس ٹورنمنٹ کے تمام میچز انجوائے کریں جی او سپر لکوٹ کیرکٹ میلہ جنرلڈی کرکٹ گیرہ ہیں ان لکوٹ سے آپ کو لائی دکھا رہے ہیں پانچ بالوں پر تھارٹی تھری رانس چاہیے اور اس ایک ساب میچ بین کیا سن رائزز نے میچ بین کیا سوری سن رائزز میچ لیوز کیا لیا ہے بلیک ٹائگر نے میچ بین کیا لیا کنگریجیلیشن بلیک ٹائگر ٹیم ہارڈ لاک ہارڈ لاک سنڈرائزز کی ملتے ہیں دوستو نیکس میٹ میں ایک نئی بڑک ساتھ آج کے دن کے اگلے میٹ میں ہم لائیف ہائیں گے دیکھنا نہ بھولیے گا تینکیو اللہ حافظ ملتے ہیں ہافظہ سنڈرگان اور اس وقت سپروائز کریں گے جیو سپر رکورٹ کے جیو سپر کے احتشاہ سرورہ برسی